برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وَكُلِ وَلِيَكَ لَحُجَّتِ بِنِ الْحَسْنَ عَسْنِ عَسْرِي عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ سَلْوَاتُونَ كَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَازِ سَاتْ وَفِي كُلِّ سَاتْ مِن سَاتِ لَيْلِ وَنَّهَارِ وَلِيَن وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصَرًا وَدَلِيلًا وَعَنًا حَتَّاتُ اسْكِنَهُ عَرْزَقَتُونَ وَتُمَتْتَيَعُ فِي حَا تَوِيلًا یارب محمد انوال محمد صلی اللہ محمد انوال محمد وَعَجَلِ فَرَجَوَالِ محمد میرے مالک اپنی عزت و عزمت دواستہی پاک مجلسِ عزال محضورتِ محبور فرمائے جتنے حاضر بیٹھن مالک ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے میرے مالک ساریاں دوان دے ایک دعائے سارے پردی علی وارس عجتِ خدا قیمِ علی محمد دے زہور اشتاجی فرمائے ساریاں دوان مستجاب فرمائے بحقِ علی جین اللہ بدین دوان دی قبولیت واسطے تھک کے نہیں باوازے بلند صلوات پڑھو بندے دیر سارے پیٹھے سلوات سارے نو یادے بلند آواز صلوات پڑھو ہے اجازت نوکری شروع کرا کوئی لمبی چوڑی مجلس پاک نہیں بس حاضری دی خاطر دو چار منٹ میرے پاس توجہ کر سو میں ممبر بزرگان دے حوالے کاردسہ پنجابی دیا چار سترہ جناب دے حوالے کرنے لگا انہ چار سترہ تو اندازہ ہو جانے بے کتنی دیر میں جناب نو زیمت دیر کی اس بی بی دی عزت دیا چار سترہ جس دی تازیم واسطے نبی آدھا سلطان نبی اٹھی کرو دے پنجابی دیا چار سترہ سلطان نبی اٹھا سلطان نبی اٹھا ساہ دانا زہر آئے میں قسمان آدھا دین اللہ دی شارک دانا زہر آئے جیڑی حق ہے درویچ مندریہ اس نگ دانا زہر آئے شبانچہ کلیو جیڑی سار سرورتے ران دی ہائی اس پاگ دانا زہر آئے جیڑی سار سرورتے ران دی ہائی اس پاگ دانا زہر آئے میری مفدومت ادادتے بلان سلوات پڑھو گنتی کرو تے بندے ڈھیر سارے بیٹھتے تے دو چار بندے درود پڑھ دے پہن کوشش کرو بلان سلوات پڑھو اعوذ باللہ من شیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان سلوات بلان سلوات اعوذ باللہ من شیطان لین رحمن الرحمن الرحمن الرحیم سید الانبیاء مرسلین ایدین علی ایمان ایدین بلو ایمان تے حق دی پہچان ایلی جن رب منی انسان آنے تے او زیشان بولو نا یار ایلی او جن روب دنڈر دے او دل مردان دے تے او شیر جوان ایلی ایلی اوی میں دو لبنا ویچ گال مکاما اوی میرا دین ایمان ایلی ای ہاتھ بلانگار کے نعرہ ہیدری جو بات تے شاد رہو ایک شیر کسی دے دا تے تھوڑا جیا زکر مصاحب تے تالبی دوا کسی دے دا مور ہے نا سنوات مل کے بلند آوانال سارے پڑھو پھر بھی بلند آوانال مل کے سنوات پڑھو کسیدہ میں جناب نسلان نے گا بہت ہی پیارا کسیدہ ہے سن سو لطفہ سے میرے حقیق دعا کر سو ایک مولانا صاحب ٹور گئے کربلا گل سن سو کسیدہ لطفہ سے اٹھے جا کے کافل چاند جدو گئے کربلا امام حسین بادشاہ دی ذریع چمی ذریع چم کے جدو باری آن لگے نہیں ملاقات ہو بھی میریوں ساڑھے علاقے دیان میں کہے کبلہ تسیدہ ہی تھے انہوں نے کہا تو امام حسین دا ذاکریں جیڑی کوئی گلہ سا سن دیا سے وہ سب جھوٹ ہے اے ساچے تھوڑا جب بولو بولر نال بندی توانا ہی نہیں گھڑ دی سواب ہے حسین بادشاہ دے ذکرچ بولنا عظیم عبادت ہے میں کیا ہی تھے تو سی آئے ہو امام حسین باد شاہدی تحلیر چمی ہے اپنی زندگی دا دسو بھی تھے آکے تو ساکی محسوس کیتے ہیں جہاں جیڑی پچھے زندگی گزاری نہیں اوڈہ دے دا فارق دسو میں انہوں نے جیڑی گل کی تھی میں جنابز کا سیدھا سنان لگا سنوات مل کے بلند آوانا سارے پڑھو اور نے جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا کربل جا کے بھائی جی سیٹی ماردہ پہلے یواز صحیح کرو بھی نمومنہ نو سمجھاوے ٹھیک ہے نا عرض آکر تو انہوں ترلے کردہ پہلے تو سی مہربانی کار چڑھو سنوات پڑھو سارے مل کے بلند آوانا جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا کربل جا کے دو تری شیر پڑھنے میں ہک بان پڑھ کے میں ممبر چھوڑ لگا جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا کربل جا کے پہلے ہونتا ہی ماریاں ڈکرا پہلے ہونتا ہی ماریاں ڈکرا سجدہ کی تا کربل جا کے جینہ سکھیا جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا کربل جا کے جینہ سکھیا اور بندہ کابو ہو کے بڑھے تیروں چھپتے نہ آگے میں نے نجفتے والی تے نہ آگے کابو ہو کے بہت میں میں شیر پڑھا لگا اللہ ہو اللہ ہو ایک اللہ نہیں ملنا اور سنید سے ابھی آؤ میں دسا اللہ ملیا کی تھے اللہ دے چلے کی تھے اللہ دے چلے کی تھے اللہ ملیا کربل جاکے بس موتون راگ لائے اباتشاہ رو بوں پیاری دھی آئی حسین نو سکینہ جیلے نکیاں دیاں لے ہو دو دے دو وین کرنے تمہیں مر چھوڑ دا پیا بیمارہ دے میں ڈٹھے میری بہن زمین تے ہتھ مارے رت رون علی امام بہن دے پاس اوے کیا دے سکینہ کیا بہتی تلاش کر دیئے کسی مسحب دے عشق لوگو مسحب سننہ لے لوگو چار سترہ میں جناب دے حوالے کرنیاں رو کے حسین دے دیا دیئے سجاہتے نو پتہ نا میں نو بابے دے سینے بغیر نندر نہیں ہاں دی کوئی پتھر مل جاوے آ میں سر تلے رکھ کے سام جاوہا بیمار رو کے آدھے آ میرے سینے تے سام اٹھئے بیراد پاس بے کے آدھے سجاہت چھتیاں شورہ میں چھو ہر بی بی تیرے کوئی نہ کوئی شہ منگیے میں کوئی شہ منگیے بیمارہ دا نہیں رو کے آدھے آجے منگا دے سے کیا رہے سکینہ سوچ کے منگی مدینہ نہیں شاہ میں میں نو شام کھا گئیے آ دیئے اور کچھ نہ منگ دی میں بسم اللہ کراں اور کچھ نہیں منگ دی ہیوں کو جا دیا آج تو پیو بڑھ میں دھی بڑھ دیا جنہوں نے چھوڑیاں دیا تو سبی صافتہ ہے کر سجنا آج تو پیو بڑھ میں دھی بڑھ نہیں تو میں نو دھی کر کے بولا میں تے نو بابا کر کے بولے سا میری ادھر لہوے سے بس میں نہیں کرنا لگا جا کہا کیسے نا کہ تُو میں نو دھی کر کے بولا میں تے نو بابا کر کے بولے سا میری ادھر لہوے سے عزت دالے آج را دوے لے بیمانے دوں میں ادھر آج کی دن سیدہ دیا میری اجڑی دی سکینہ پھرانو پیو سمجھ کے دوں میں بھائیں گا لے پا کیا دیئے بابا تیرا قاتل میرے دور لے گی ہے تیرا قاتل مرے داری ہے روکے آدھئے سجا جیلے ویلے میں پیو دے سینے دے سمجھ یاس میرا بابا میں نو سونیاں گہانیاں سنے دا ہاں تمہیں کہانی سناوے میں سمجھ جاواں سیدہ دائے سکینہ ایک بادشاہی جنے ارشا تیاری کردہا تیاری کردہ میں دنوں ایک مہین سنے ہو رہا ہے میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام شاہلا کسے غمش نہ رویں ایدو کا صدای ہے یزیدہ کا صدا کیا دے جلدی سجاد نولے یاو بغیرہ ٹورای ہے آدھئے ہو کہہ دیا تیلوں دربار یزید بلائے میرا مولا ٹورای ہے سیدہ دے کیوں بلائے بغیرہ تا دے جڑی زندہ نے چرون دی یہ تیری کیا لگ دی ہے سیدہ دے میں غریب دی بہین اے دے چاہ وکھر زندہ نے چلے جا رون دی را سی یا مر جا سی بیمار منت نہیں کی تیوہ پسٹو رہے بہین پوچھے اس ہیں سجاد دربار جو گیا ہمیں یزید کیا دے گلنا بہین نال کردہ رہے تیرون دا رہے سجاد رو کے آدھے تینو آدم نا پیو دے قاتلان دی نگر یہ اچھا نہ رونی کار بانو ایک ہی بہین دے استقلال جڑا کیسنا اچھا نہ رونی کار تیرون کے آدھے سجاد ہویا کیا ہے سیدہ دا وکھری قیدہ حکم وکھری قیدہ نام آئے برادی داری چون کہا دیے سجاد وکھری قید کنو آدھے رو کے آدھے انو وکھریاں قیدہ آدھے جیتھے بندہ جیندہ جاوے تیر مر کے واپس آوے آدھے تو نہ رو مینو لے چل اے سجاد نے بہینو چاہے رو کے آدھے پی اے نا پھوپیا نو مل لے ان امباما نو مل لے اللہ جانے تو جیندہ بلنے یا کوئی نام ساریاں بی بی اے دا ہکو سلام کی تس زندان چلے پہلا دروازہ کھلے رو کے آدھے ہیں سجاد تیری داری میں انو نہیں دیس دی پھئی دوجہ دروازہ کھلے رو کے آدھے ازان اچھی آواز نال دے میں میں تیری ازان سن دی رہا دروازے کھل دی اے ان بی مارڈ دردائے اٹھے آئے جیتھے بے رتا سجادی تھے بہن نو لاہا سجاد نے بہن نو لاہا ہے میرے استاد مدرم بڑھ دے ہوں دی اے ان جی میں پکھی پھر لائے بیچ پنج رہے دے نئی توٹی دی تار کفش دی و دی نال دیوان لے دے ٹکرہ مارے یارو دیوی حسین آخری بہن آخری بہن چار دے ہارے گزرن بھین دوں ملن آیا ہے پنج میرہ آتا ہے دروازے زندان تے آکے آدھے سکینا کوئی جواب نہیں آیا روکیا دی اے جہندے کنڈے کر دیا میں ملن آیا ہے یا کوئی نا کوئی جواب نہیں آیا دروازہ بھا جایا ہے آدھے کونے کیا بدہ کرے نا ہے سید آدھے زندان اچھ میری بہن کہہ دے میں اپنی بہن نو بلے نا اور بول دی نہیں دروازہ تیرا نام کیا ہے سید آدھا کہہ دی مشہوراں سجاد میرا نام ہے دروازہ دے یہ تیرا نام سجاد ہے نا تجڑے ویلے آدھ رات ڈھلی ہے انہاں دیوارہ نال ٹکڑا مار کے آ دیا ہی کوئی سجاد نو سردو میں مردی پہیاں اور بیمارہ بین مار گئی دروازے کھلا سکنا ہے کھلا دروازے کھل دیا ہے ان بیمار دردائی ہے اُٹھی آئے جیتے بھیلا حیاس مٹی تے بہن گئی ہے رو رو کیا دا بیٹھا دھوڑ پجھے دائے ہائیو چیر دی شاہ بین دی چو میں آدھ رات ڈھلی ہے میں بہن نوچایا سٹوڑ پی ہے سوڑ پی ہے سوڑ پی ہے میں محنت کر رہا یہاں بہن نوچا کے بھائی صرف رات ٹوڑ پی ہے شام دے بندے پشتن کونے آدھ رات لے کیا چاہی بہن ہے سنوہ بہن بیمار لو کیا دے میں کم لوگو سجاد دو دن میں مہموئی ہوئی بہن چاہی آنا اے گھڑی نہیں ہو جنازہ ہے میں ہاں دینا لے لائی آنا او بہتر سیاں نلو روکے آن کیا او بہتر سیاں او تیری کبارت دور میں گینے آس ہو تیری کبار تے دور میں میری سینس کی نا دمیتر پی آئے آواز آئیے میں کبر چرونے میں حشر چرونے بیمار روکیا دا تنوں کے رہ دار دے جدا کبر چرونے اچر نیے روکیا دی پیئے علی اکبر منوش مار تمہا چمار سامین مہترم مجلس ادا مجلوم کربلا انشاءاللہ اٹھاوی سفر اسے امام بارگائچ ہو سی پڑھنوال حضرات علامہ محمد عباس کومی